پیارے نبی نے حج کرنے میں تاخیر کیوں کی کہ زندگی کا آخری کام آپ نے حج کیا جبکہ عمرے آپ اس سے پہلے تین عمرے کر چکے تھے حج سے پہلے حج میں تاخیر کیوں ہوئی اس کا ایک بنیادی سبب تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمانے جاہلیت سے حج ہوتا چلا آراد مشرقین حج کرتے تھے کفار حج کرتے تھے اور چونکہ ہر سال کفار اور مشرقین حج کر رہے تھے تو حج میں بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی تھیں کیا ہو رہی تھی ننگے تواف کرتے تھے لوگ لوگوں کا فلسفہ یہ تھا یہ کپڑے پہن کے صبح و شام ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کے دھبے ان کپڑوں میں ہوتے ہیں تو ان لباس ان کپڑوں کو پہن کے جو ہے اللہ کے گھر پر حاضری نہیں دینی چاہیے اللہ کے گھر پر ویسے آنا چاہیے جیسے ماں کے پیٹ سا آئے تھے اور بے حیائی کے ساتھ ہم برہنا لوگ تواف کرتے تھے حالت کفر میں حج تلبیہ کہتے تھے کیسے کہتے تھے تلبیہ وہ لوگ لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریق لک اللہ شریق ہوا لک تملکو ہوا ما ملک دیکھو ان کا تلبیہ لبائک اللہم لبائک اللہ حاضر ہے حاضر تیرے گھر پر حاضر ہے لا شریق لک اور یہ گواہی دیتے ہوئے حاضر ہیں کہ تیرا کوئی شریق نہیں ہاں اللہ شریق ہاں اللہ بس ایک کو تیرے ساتھ شریق کر دیں وہ کیا تھا بدھ بڑے ہوئے تھے خاندانوں کے اعتبار سے ایک ہے وہ جو ہمارا خبیلے کا خدا ہے نا ہوا وہ ہے وہ اس کو بس تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں اچھا وہ بھی کیسا ہوا لک اے اللہ یہ شریک جیسے ہم تیرے ساتھ شریک دے رہا رہے ہیں وہ بھی دے رہی ہے تملکو وما ملک ہر تو اس کا مالک بھی تو ہی ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے اللہ اللہ دیکھو یہ تلبیہ تھا ان کا اپنے خداوں کے بارے میں بھی کیسا ان کا نظریہ تھا کہ ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے وما ملک وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے اور قرآن نے ایسوں کو مشرک کہا اور آج ہمارے نام نیہاد مسلمان بھائی جہالت کے نعوذ باللہ جہالت کے دلدل میں فسے ہوئے ایسی بدعقیدہ کیا آپ نے اندر رکھتے ہیں کہ قرآن نے جن لوگوں کو مشرک کہا ان کے عقائد کا موازنہ آج کے نام نیہاد مسلمانوں کے عقائد سے کر لیا جائے تو علمان والحفیظ تو اس طرح بڑی بڑی غلطیاں حج میں ہو رہی تھیں اور پیانے نبی چاہ رہے تھے کہ ان غلطیوں کی ہوتے ہوئے حج نہ کریں اور آپ کو معلوم ہے سن آٹھ ہجری تک مکہ پر کنٹرول مشرکین کرا آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا تب مکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا اور جب سن آٹھ ہجری میں مکہ پر مسلمانوں کا کنٹرول ہوا تب سن نو ہجری میں پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا امیر الحجاج بنا کر ایک حجاج کا قافلہ روانہ کیا اور ابو بکر کو حکم دیا کہ اس سال اعلان کر دو حج کے دوران کہ آئندہ سال کا جو حج ہے اس میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہ ہو آئندہ سال کا جو حج ہے کسی ننگے اور برہنہ شخص کو بیت اللہ میں حاضری کی اجازت نہ ہوگی سمانے جاہلیت کے یہ روایتیں آج کے بعد ختم ہیں نو ہجری کے حج میں حضرت ابو بکر جا کے یہ اعلان کیا اور حج کو ان برائیوں سے پاک کیا جب حج ان برائیوں سے پاک ہوا سندس حجری میں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا جب کوئی ننگا تواف کرنے والا نہ تھا جب کوئی غلط تلبیہ کہنے والا نہ تھا جب کوئی ایسا ویسے کام کرنے والا نہ تھا تب چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا